ہیلو اسلام علیکم یورس کیا علی خیریہ ٹھیک ٹاک اچھا جی میں آدنان خان اس آرہ میں مونیشن کی طرف سے ایک دفعہ پیر آپ سے مخاطب ہوں آج ہمارے پاس سیلو ڈیفینس شارٹ گن جس کو سیگا ٹویل سی بولتے ہیں وہ آئی ہوئی ہے تو اس کی قیمت اور ساری ڈیٹیل اور جو جو سامان اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے اچھا جی پہلے بات کریں گے اس کے وزن کی تو یہ ایک سیلو ڈیفینس شارٹ گن ہے اور شارٹ گن ویسے بھی وزنی ہوتی ہے مگر اس کا وزن جو ہے وہ مناسب ہے اور یہ ساڑھے تین کے جی کے وزن میں آتی ہے اور دو اس کے ساتھ میکزینیں ہوتی ہیں ایک فائو شارٹ کی اور یہ ایک میکزین اس کے ساتھ ایٹ شارٹ کی ہوتی ہے اور سیم یہ کراشنکوف کے سسٹم پہ بنائی گئی ہے یعنی کہ گیس آپریٹڈ شارٹ گن ہے اور ریشیا اس کو بناتا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میڈ ان رشیا با ایزماش کی کمپنی اس کو بناتی ہے اور ایکسپورٹ ورزن ہے یہ دو ہزار ایک کا ایکسپورٹ ورزن ہے یہ اور یہاں پہ اس پہ یہ کلیر لکھا ہوتا ہے اس کے بولڈ کے نیجے سیگا ٹویلو سی ایکسپورٹ زیرو ون ابھی بات کرتے ہیں اس کے بیرل لینڈ کی بیرل لینڈ اس کا ہوتا ہے سترہ انچیز اور چیمبر یہ پونے تین انچ تین انچ کے راؤن جو ہے اس میں چیمبر ہوتے ہیں جس کو بارہ چیتر بھی سیمپلی بولتے ہیں اور یہ اس پہ آپ ماؤنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس پہ سائٹس یا ایم پوائنٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں اور یہ اس کا فورڈنگ ہو گیا یعنی کہ آج کل کے لیے ٹیسٹ رائی فلو کی طرح رشن کے رائی فلو کی طرح یہ سائٹ فورڈ بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کا لینڈ جو ہے وہ اور بھی کم ہو جاتا ہے اور کیری کرنے میں اس کو پھر لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی اور یہ پرانے مادل کی شارٹ گن بھی یہاں پہ کے پی میں اس کو لوگ بولتے ہیں جو کہ نیا مادل کے شارٹ گن سے توڑی قیمتی ہوتی ہے ابھی بات کرتے ہیں اس کے فیچرز کی تو سیم یہی کلاشن کوف کی طرح ہوتی ہے آپ اس کو کاک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دو آپشن کی سیفٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ سیف ہو گیا اور یہ فائر کا آکشن ہو گیا اس کا بولٹ جو ہے آپ ایم سکسٹین کی طرح لاکھ بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے اس کی بیرل چیک کرنی ہو یا بیرل کی صفائی کرنی ہو تو بولٹ کو آپ کاک کریں گے اور یہ بٹن جب آپ پریس کریں گے تو اس کی وجہ سے پھر یہ اس کا بولٹ کاک ہو جاتا ہے پھر آپ اس کی بیرل ساہو بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بیرل پہ کچھ ہوا تو نہیں ہے اور بولٹ ریلیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیمپلی اس کے بولٹ کو نیچے کرتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو یہ بولٹ آٹومیٹیکلی پھر اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے اس کا ڈیس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس میں میکزین جو تھی وہ پھر اگر لوڈیڈ میکزین ہو تو وہ آسانی سے اس میں نہیں ڈالی جا سکتی تھی تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ابھی لے ٹیسٹ مارڈل میں تو اس کے ساتھ میکزین میک ویل جو ہوتی ہے وہ لگائی گئی ہے تو اس وجہ سے پھر سیمپلی میکزین اس میں آپ لوڈ کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں مگر اس مارڈل میں اگر میکزین آپ نے لوڈیڈ میکزین آسانی سے ڈالنی ہو ان لوڈیڈ جو ہوتی ہے وہ تو آسانی سے اس میں آ جاتی ہے یہ ہک بلکل بھی بہت ہی سیمپلی ایک ہی ہاتھ سے یہ اس میں لوڈ ہو جاتی ہے مگر اگر میکزین میں راؤنڈز ہو اور آپ نے جلدی میں ڈالنی ہو تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا بولٹ نیچے کریں گے یہاں پہ اس کو بولٹ کو لاک کریں لوڈیڈ میکزین جو ہے وہ آپ اس میں بہت آسانی سے پھر ڈال سکتے ہیں لوڈ کرنا یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا نہیں تو پھر میں لوڈیڈ میکزین اس میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتا اور بس جب آپ اس کا بولٹ ریلیس کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی چیمبر بھی ہو جائے گی اور یعنی کہ لوڈنگ کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہو جائے گا اور پھر اگر فائر کر کے میکزین یہ ایمٹی ہو جائے تو پھر میکزین کو کاک کر کے اس میں آپ دوسری میکزین جو ہے وہ بھی آسانی سے لوڈ کر سکتے ہیں ابھی اس کے پرائز کی اور اس کے آریجن کی بات کرتے ہیں نئے شاٹ گن جو آج کل آ رہا ہے سیڈا کے جس سائیڈ فولڈ ہوتے ہیں اور نیو مادل جس کو بولتے ہیں ان کی قیمت تقریباً دو لاک دو لاک دس ہزار آر مگر یہ پنانے مادل میں ہو اور اچھی کنڈیشن میں ہو تو اس کی قیمت دو لاک چالیس دو لاک پچاس ہزار تک کی مارکٹ میں ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی ایزمارش نے انیس سو نوے میں ڈیزائن کی ہے اور انیس سو ستانوے سے اس کی پروڈکشن شورو ہے اور یہ ملیٹری کے لیے بھی بناتے ہیں مچز کے لیے بھی بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے بھی بناتے ہیں اور یہ بیسیکلی ایکسپورٹ کا مادل ہے اور ریلائیبیلیٹی میں اس شارڈ گن کا کوئی سامی نہیں ہے اور وزن بھی اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے اس کا کہ وزن بھی اس کا ہلکہ ہے وائپر اور سیگا وائپر جو ہوتی ہے ان کے وزن توڑے پیرس سے زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ اس چیز کو زیادہ ترجیح اس وجہ سے دیتے ہیں اوکے جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ